نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈین پی انڈیا فیصلہ سنا دیا ہے جی ہاں دوستو آئی پیل اب یو اے ای میں ہی ہوگا آئی پیل کے جو باقی بچے اکتیس میچز ہیں وہ سپٹیمبر اکٹوبر کے جو تین ہفتے کی ونڈو بسیسی اے نے تلاش کی تھی اس میں یو اے ای میں ہی کرائے جائیں گے لیکن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو لے کر بسیسی اے نے ساختار پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا ہے بسیسی اے ابھی کچھ دن اور رکنا چاہتا ہے جیسے کی خبریں آ رہی ہیں بھارت میں ہی بسیسی اے ٹونٹی ورلڈ کپ کا آئیوجن کرانا چاہتا ہے جو کی نومبر کے مہینے میں ہونا ہے تو اس طرح سے بسیسی اے ٹونٹی ورلڈ کپ کو لے کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے بسیسی اے ابھی ہوسٹنگ رائٹس دینا نہیں چاہتا ہے بسیسی اے چاہتا ہے کہ وہ آئی سیسی سے ابھی کچھ اور ٹائم لے اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنائے گا کیونکہ جیسا کی دیکھا جا رہا ہے اس وقت بھارت میں کورونا کے چلتے جو سنکرمن کی خبریں آ رہی تھیں اور جو معاملے بڑھ رہے تھے وہ لگاتار اب کم ہوتے جا رہے ہیں تو بسیس اے ہی تھوڑا اور وقت لینا چاہتا ہے اور اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ بسیس اے ہی سنائے گا کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ بھارت میں ہی ہوگا یا نہیں حالانکہ یہ بات صاف طور پر نکل کر سامنے آ رہی ہے بسیس اے ہوسٹنگ رائٹس جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا ہے بسیس اے ہی کا جہاں تک ارادہ ہے کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ بھارت میں ہی ہونا چاہیے بھارت ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ کو کسی اور کو دینے کے ارادے میں نہیں ہے تو بسیس اے ہی صاف طور پر ابھی تک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو لے کر کچھ نہیں کہہ رہا ہے بسیس اے ہی کا جہاں تک کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ بھارت میں ہی کرایا جانا چاہیے تو بورڈ میمبرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئی پی ایل دوہزار ایس کے باقی بچے میچز جو ہیں وہ یو اے ای میں بھلے ہی کرایا جائیں لیکن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے وہ بیسیسی بھارت میں ہی کرایا جاتا ہے اس بات پر بیسیسی ابھی بھی اڑا ہوا ہے اور اس لیے اس بات پر کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا ہے ایک جون کو آئی سیسی کی آدھیکارک میٹنگ ہونی ہے تو اس سے پہلے بھی سیائی نے یہ میٹنگ رکھی تھی جس میں اب آئی پی ایل دوہزار ایس کے باقی بچے ایک تیس میچز کو یو اے میں کرانے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے وہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو لے کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے وہیں ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو ڈومیسٹک ٹرکٹ کو لے کر کہا جا رہا تھا کچھ بیسے سے اہم فیصلے لینے والا ہے جو کھلاریوں کی پچھلے سیزن کی فیس ہے اس سے سمبندت اور جو گھرے لیو سیزن سے ریلیٹڈ کچھ فیصلے تھے کچھ اہم فیصلے اس میں آ سکتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے گھرے لیو ٹرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بات نکل کر سامنے نہیں آئی ہے آئی پی ایل کو یو اے ای کو سنب دیا گیا ہے وہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ پر ابھی بھی سی نے ساکتہ اور پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے تو دوستو آئی پی ایل کا جو آئیوجن ہے جو باقی بچے ایک تیس میچز ہیں وہ ہمیں یو اے ای میں ہی دیکھنے کو ملیں گے سپٹیمبر میں یہ میچز کھیلے جائیں گے کیونکہ چودہ سپٹیمبر کو بھارت اور انگلنٹ سیریز ٹیسٹ میچ سیریز کا آخری میچ ختم ہو رہا ہے اس کے جسٹ باد یعنی کی پندرہ سپٹیمبر کے بعد جو جیسے کی ہم نے پہلے بھی چرچہ کی تھی کہ 18-19 سپٹیمبر کے قریب ہمیں آئی پی ایل کے باقی بچے میچز کا آئیوجن دیکھنے کو مل سکتا ہے 18-19 سپٹیمبر سے لے کر 10-12 اکٹوبر تک کیا آئی پی ایل کے باقی بچے میچز کھیلے جائیں گے تو اس طرح سے بی سی سی ای کی آج کی میٹنگ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ آئی پی ایل کے باقی بچے ایک تیس میچز 15 سپٹیمبر کے بعد UAE میں ہی ہوں گے وہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ہوسٹنگ رائٹس ابھی بھی سی سی ای کسی بھی اور دیش کو دینا نہیں چاہتا ہے تو اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے تو دوستو کرکٹ اور کھیلوں سے جوڑی تمام ڈیٹس کے لیے بنے رہیے دین پر انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک شیروع کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا